السلام علیکم آج جو ہماری ویڈیو کا اس ویڈیو کا ٹاپک ہے وہ ہے ریڈیو گرافی ٹکنیشن یعنی یہ بی ایس ریڈیو گرافی کتنی سیلوی ہوگی اس کی لانس ٹائم آپ کو فیل سے اڈیویشن کے بارے میں تو اگاہ کر دیا تھا پہلے آپ کو بتایا تھا کہ ریڈیو گرافی ہے کیا چیز اس کے بعد بی ایس ریڈیو گرافی مگر آپ جانا جائیں گے تو وہ کیا چیز ہے اس کے بعد جب آپ بی ایس ریڈیو گرافی کر لیتے ہیں تو اس کی آپ کی جوپس کہاں کہاں ملیں گے آپ کہاں کہاں جا کے اپلائی کر سکتے ہیں کون کونسے ڈیپورٹس میں کام کر سکتے ہیں یہ کیونکہ بی ایس پروگرام ہے بیچلر پروگرام ہے یہ ایف ایسی کے بعد ہوتا ہے اس کو ایکس رے، سیٹی سکین، امرائی، انٹرسون، ٹکنوز وغیرہ پر پوائنٹ کیا جاتا ہے جوپس لگائی جاتی ہیں تو آپ کوٹ کے ساتھانے پر جوپس لگائیت ہے ریڈیو گرافی shock کو آپ کو جبی جاتی ہیں ریڈیو گرافی کر لیتا ہے ریڈیو گرافی کر لیتا ہے میٹریسٹس کے نام سے کوئی چیز ہے اس میں آپ کی جاب مل جائے گی سونو گرافر کی جاب آپ کو مل جائے گی ریڈیالوجی اسسٹنٹ کے طور پر آپ کام کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ کسی ادارے میں لیکچرار لگ سکتے ہیں یعنی کہ آپ کو پنجاب فکیلٹی کے طور پر جو بیپلومی ہوتے ہیں میٹرک بیسٹ پر وہاں پر بھی ان کی مانگوتی لیکچرار پر پڑھا سکتے ہیں انیورسٹری لیول پر بھی آپ لوگ جا سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ کا جو لیکچرار پر آپ کو پیاد ملك لیولوجی آپ کو رائے اپنا ار ای ٹ کی روی کام کر سکتے ہیں مل ڈی اپنا آر ایٹی میں کام کر سکتے ہیں یعنی کہ الٹرسون لے لیں اس کے علاوہ اگر آپ ایم ایس ای پر جائیں گے تو وہاں بھی جا سکتے ہیں اور ان اداری پارٹس میں بھی آپ جاب کر سکتے ہیں سٹی سکین ایم ایر ایک سرے کے علاوہ ریڈیلوجک کے طور پر آپ کام کریں گے ریڈیشن تھرپس کے طور پر جاتی ہیں وہاں بھی کام کریں گے کیڑٹ سکین , سٹی سکین , ایم ایگا کی کا مگا میٹکل ڈویپ ڈی ٹرِسٹ کریں آپ کام کر سکتے ہیں سونا براپر کے طور پر آپ کام کر سکتے ہیں ریڈیا اسسٹنر لگ سکتے ہیں ریڈیالوجی لڈا آسٹا بکٹس جلڈا نامیق پڑھا sit آپ پرائیوٹ ایمشتریkov بھیالان تو آپ ہمارے پاس سریپوینٹ میں آپ کے جات مہتی گنت اگر آپ کی سیٹ سکین میں لگتی ہے تو پھر آپ کی چاریس ہزار ہوگی اگر ایم آئر ایم میں لگتی ہے تو چاریس سے پچار سار ہوگی ایک شفٹ کا اگر آپ ڈبل شفٹ کریں گے تو اسی ہزار آپ ایم آئر ایم کی جوپس پر کماست ہے اسی سے ہزار سے لاکھ اس کے لئے آپ کو محالت آنے چاہیے اچھا سکین آنے چاہیے کس طرح ڈیلنگ کرنی چاہیے کس طرح اخلاق آپ کے جو آپ نے بکس پڑھی ہیں کس طرح پیشن کو دیل کیا جاتا ہے اسی اخلاق کے طور پر سکین کے طور پر وہ پڑھا ہے آپ نے پڑھا ہے اس حساب سے آپ کا تقریبا اگر اگر ایم آئر ایک شرے کے پھر آپ کو چاریس ہزار ڈبل شفٹ کے ساتھ آپ کو کما سکتے ہیں مین آپ کا ایکسپیرینس تلوکات مختلف ادارہ پیشن کیاوریس کے حساب سے اس کی پیش بڑھتی رہتی ہے یعنی کہ آپ فیفٹی ٹو ڈیڑھ لاکی گری اگر آپ چاہیں گے کہ کون کون سے جانسٹی میں داخلہ لے سکتے ہیں کون کون سے اس کے سبجیکٹ ہوتے ہیں کیا کیا چیزیں بڑھائی جاتے ہیں کس کے بارے میں بڑھائی جاتے ہیں تو انشاءاللہ وہ بھی اسی ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے فیلال کے لیے اتنا ہی لوڈے کے بعد